یہ نیو ڈیل ہے ہونٹ بہت کم ہے صرف ساڑھے بارہ لابر پر دے کر اب اپنا پلوٹ بک کروا سکتے ہیں اور یہی پلوٹ کل کو میکسیمم ہونٹ پر ہوں گے تو کیا یہ مستقبل ہے اس کا کہاں ریٹس اس کے ہو سکتے ہیں السلام علیکم جناب بحریہ چاہوں میں بحریہ گرینز کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوال ہے کہ بحریہ گرینز میں نئی جو ڈیل آئی ہے وہ کیا ہے ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا لیکن آج تھوڑا سا ڈیٹیل ہم بحریہ گرینز سے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ نئی ڈیل میں کیا فوائد ہیں اور یہ اس وقت ریٹس اس کے کیا چل رہے ہیں آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں اور یہ آگے چل کر کتنا آپ کو انویسمنٹ پوائنٹ او بیو سے فائدہ دے سکتا ہے تو بحریہ گرینز کے پچھتر گز کے پلوٹس کے حوالے سے آج ہم ویڈیو کرنے جا رہے ہیں علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بہت شکریہ آپ کے وقت کا شکریہ بحریہ گرینز کی اب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے سوال بھی بہت ہو رہے ہیں مارکٹ میں بھی بہت چرچہ ہے کیا وجہ ہے کیا چیز ہے یہ کیا ڈیل ہے دیکھیں یہ بہت شکریہ گرینز 75 ہر کا پلوٹ ہے یہ 15 ڈیل ہے و پہن گرینز can üst两 blirch 55 staged 45 50 x 45 اگر ان کو بیٹھ بنoux بہت پہ پہلے چرچے کے بات کرتے ہیں پہ میں تفصیل پہ جاؤ گا چرچہ اس لئے ہے کہ جو بہت شکریہ گرینز کا پرانی ڈیل تھی اس میں یہ تھا کہ آپ کو ابھی 3 ڈالر پورتے دینے اور پھر 6 کشتے دینے اور اور آن آمام دینے تو کل ملاکے کوئی سولہ سترہ لاکھ یا آپ یہ سمجھ لیں تقریبا اٹھارہ لاکھ روپے امانٹ بنتی ہے آج بھی اگر آپ دینے جائیں تو لوگ اتنا اگدام سے نہیں دے پاتے اگرچہ بعد میں ہم انسٹالمنٹ میں ہی پیمنٹ کرنی ہے لیکن لوگوں کے لیے مشکل ہوتی تھی تو پہریہ نے نیو پلوٹس دی ہیں اس میں آپ کو ابھی صرف ساڑھے بارہ لاکھ روپے دینے ہیں اور جس طرح کا پلوٹ ہے اس کے مطابق ہوگا وہ پچاس ہزار ستر ہزار بھی ہے اور تین لاکھ بھی ہے یہ نئی ڈیل پر اون چل رہا ہے ٹوٹل پچیس لاکھ کا پلوٹ ہے بوکنگ میں ساڑھے بارہ لاکھ روپے آپ نے ابھی ادا کرنے ہیں اور ساڑھے بارہ لاکھ روپے ایک سال بعد یعنی ایک سال آپ نے کوئی رقمہ دار نہیں کرنی ہے پورا ایڈیا جو نیو ڈیل جہاں آئی ہے یہ موڈل سٹریٹ ایک بنی ہے اس کے اب قریب ہے اور وہ پورا ڈیویلپڈ ہے ہمیں یہ جاننا چاہا رہا ہوں کہ یہ ہوا میں تو نہیں ہے موجود ہے ڈیویلپڈ ہے ڈیویلپڈ ہے اور خبر یہ ہے کہ شاید وہ جو پارٹ ہے اس پارٹ کی لیس سب سے پہلے آئے لیکن یہ ابھی ایک مصدقہ اطلاع ہے نہیں اس لئے اس بات کو بھی بیس ہم بنا نہیں پائیں گے صرف ایک خبر تھی جو کہ ہم نے آپ کو شیئر کی ہو سکتے آنے والے دنوں میں یہ صحیح ٹھیک سب ہو تو جو بحری اگریانس کا نیو ڈیل کا جو پارٹ ہے یہ والا اس میں آپ کو ساڑھے بارہ لات دینے اور ڈیویلپڈ یا ڈیویلپڈ ایریا ہے یہ کوئی اس میں ایلیگل کا مشکلہ نہیں ہے مطلب مکمل آپ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک یقین سے آپ ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ یہ پروپلم آپ کو نہیں ہوگا کہ بعد میں اللہ نہ کریں جس طرح ماضی میں ایلیگل لینڈ ایشوز آئے تھے ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کہیں گے تو آپ کو ریٹن دیا جائے گا پہلی بات اچھا نہیں میں تھوڑا سا اور کلیر پیسوں کے حوالے سے کر لیں بارہ لاکھ روپے ابھی ایڈوانس دینا ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے ابھی دینا ہے اور اس کے بعد جو اون ہے کوئی کٹیگری پلوٹ ہے جس طرح سے پچاس سے لے کے آپ تین لاکھ روپے بتا رہے ہیں اون ہے اس کے بعد کتنی دیر میں اور کتنے پیسے دینا ہے ایک سال تک کوئی رقمت آدھا کر نہیں کرنی پھر ساڑھے بارہ لاکھ روپے ادا کرنی ہے سال پورے بارہ مہینے آپ نے کوئی اسٹارمنٹ بے نہیں کرنی ہے سہی تو اکٹھے ہی بارہ لاکھ دوڑا دینا ہے اکٹھے ہی ساڑھے بارہ لاکھ روپے ٹوٹل یہ پچھے سلاکھ کا پلوٹ ہے سیونٹی فائف یارڈ ہے اور سیونٹی فائف یارڈ میں آپ کو باتا ہے کہ بہریہ نے جو فیور دی ہے وہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بہریہ گریہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں گراؤن پلس ٹو بنانے کی اجازت ہے تو آپ گراؤن پلس ٹو بنا سکتے ہیں گراؤن پلس ٹو بنا سکتے ہیں گراؤن پلس ٹو چاہیں تو وہ نہیں بنا سکتے ہیں بہریہ کا ایک رول ہے کہ جو رول ایک کے لیے ہے وہ تمام لوگوں کے لیے تو آپ اس تین مرلہ سیونٹی فائف یارڈ میں گراؤن پلس ٹو بنا پائیں گے اور یہ ٹو کی اجازت اسی لیے ہے کہ اگر کوئی فیملی میمبر زیادہ ہیں تو وہ کس طرح لیں گے گراؤن پلس ٹو میں مشکل کام ہوگا تو اس لیے ان کو گراؤن پلس ٹو کی علا ہوا ہے اور یہ کس طرح بنائے جائیں گے یہ کچھ پارٹ آپ ہمارا ڈراؤن پلس ٹو میں دیکھ رہے ہیں کچھ انشاءاللہ سائٹ پر جا کے ویڈیو کریں گے جو فینش اس کی موڈل سٹیٹ ہے بہریہ ٹاؤن نے وہ تیار کر دی ہے کوشش کریں گے کہ آپ کو اگلی ویڈیو میں اندر جا کر دکھائیں کہ یہ بنایا کیسے جائے گا اگر آپ پلوٹ لیتے ہیں تو آپ کس طرح کا بنائیں گے یہ میپ پہلے ہی پری ڈیزائن میپ آپ کو بہریہ دے گا کہ آپ کو گھر کس طرح بنانا ہے موڈل جو گھر ہیں وہ تو آپ فوٹیج میں ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں کہ وہ کس طرح سے بنایا گیا ہے باقی کیونکہ وہ ہم نے پہلے ایک ویڈیو جا کے کی تھی اور اس کے بعد اب دوبارہ سے کیسے ہی ساتھ ساتھ وہ پرالل وہ بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن ایئیس میں آج جو ہم کہتے ہیں کہ انویسمنٹ پوائنٹ آبیو سے ہے تو کیا یہ مستقبل ہے اس کا کہاں ریٹس اس کے ہو سکتے ہیں کیونکہ جو پہلے دیر چل رہی ہے وہ کہاں بھی اون پہنچ گیا ہے کتنی اس کی قیمتیں پہنچ گیا ہے دیکھیں جو پہلی ڈیر تھی وہ آئی تھی سولہ لاکھ کے چتر ہزار پر اس پر جو اون ہے وہ تقریبا دس لاکھ اور بارہ لاکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ڈیر نیو آئی ہے نیو ٹرمز کے ساتھ آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہماری ویڈیو سن رہے ہیں اور وہ ابھی ساڑھے بارہ بارہ یا پندہ لاکھ کی انویسمنٹ کی برث رکھتے ہیں تو ان کے لئے موقع ہے کہ وہ اس میں یعنی آپ سرمایہ کاری کر لیں اور اب دیکھیں یہ سرمایہ کاری دو در طرح سے کی جا سکتی ایک تو اگر آپ کو چند دنوں میں چند ہفتوں میں یا ایک دو مہینوں میں پائدہ آ جائے تو وہ اس سے ڈسپوز آف کر سکتے ہیں یا وہ لمبا رکھ لیں دیکھیں پروپٹی میں کوئی شخص تب تک ناکام نہیں ہوتا جب تک وہ پینک نہ کریں یا جلد بازی میں چیز کو سیل نہ کریں اگر وہ چیز کو ہولڈ کیے رکھے کوئی بھی تو اس کا پروفٹ ہوگا ہی ہوگا اسی طرح اگر آپ شارٹ ٹم انویسمنٹ کے لئے جاتے ہیں تو آپ بہریہ گرینز میں اس دیل پر اس لئے شارٹ ٹم انڈ کر سکتے ہیں کہ ابھی اون اموم نہیں ہے باقیوں کی طرح کہ ابھی دسلاک ہو تو بات تو آپ زیرو سے دس تک تو پہنچ چکے ہیں تو جو جو جوس کا پارٹ ہے وہ کچھ تو جوس ہو گیا نا نکل گیا لیکن بہریہ گرینز کی نیو ڈیل میں آپ کو سمی کارڈنر کارڈنر پارٹسنگ پلوٹ کی اویلیبیلیٹی ہماری طرف سے مل سکتی ہے بہت زیادہ اون اموم نہیں ہے آپ کو بھی انڈ کرنے کا بھی موقع ہے ابھی ون ون کنیشن پر ہم وہ کام کر رہے ہیں ہمارا بھی فائدہ ساتھ ہے آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس طرح فائدہ اوگرال سب ہی کا ہوگا بہریہ گرینز نیو ڈیل میں اچھا ایک سوال ہم سے بہریہ گرینز کی فشری ویڈیو میں وہ بوچھا گیا کہ کیا یہ پلوٹس وہ ڈیریکٹلی بہریہ سے لیے جائیں گے کسی فرمز کے ذریعے یا ہم سے لوگ رابطہ کر کے تو ہم سے یہ پلوٹ لیں گے بہریہ جو ہے نیو ڈیلز وہ ہمیشہ آفرائیز ڈیلرز کو دیتے ہیں ہم آفرائیز ڈیلر ہیں یہ دی ریل سٹیٹ ہمارا بھی تمام کو جانتے ہیں ملوے کومیشنل بھی میں گراؤنٹور پر تو اس میں آپ لوگ کو پلوٹ اگر لینا ہے تو آپ ہم سے بکنگ کروائیں گے اس پہ سب سے خاص بات ہے جب بھی میں تمام دیکھنے والوں کو بتاتا ہوں کہ جب آپ پلوٹ لیتے ہیں کسی بھی سوسائیٹی میں تو آپ کو ٹرانسفر فیس اور ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن جو نیو ڈیل ہوتی ہے اس پر نہ کوئی ٹیکس ہوتا ہے نہ ٹرانسفر فیس ہوتی ہے تو آپ ڈیل کے مقابلے میں تقریباً چالیس لاکھ روپے ٹیکس اور ٹرانسفر فیس کی مدد میں سیو کر سکتے ہیں چالیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے اگر آپ نیو ڈیل میں آتے ہیں چالیس ہزار روپے آپ کے سیو ہوں گے کیونکہ نیو ڈیل پر کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی ٹرانسفر فیس ہوتی ہی نہیں ہے تو یہ نیو ڈیل ہے اور بہت کم ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے دے کر اب اپنا پلوٹ بک کروا سکتے ہیں اور یہی پلوٹ کل کو میکسیم مہن پر ہوں گے اور پھر یہ آپ تمام جیسے پہلی ڈیل میں اس وقت ہون میں چل بھی رائے دس وار بارہ لاکھ یعنی کہ جتنے آپ نے دینا ہے ابھی ایڈوانس میں اور اس کے بعد بارہ لاکھ روپے دینے یعنی کہ چوبیس لاکھ روپے تقریب ہے پچیس لاکھ روپے ساڑھے بارہ بارہ پچیس لاکھ روپے کے پہلی ہی شاید ایک سال کے بعد ہی اتنا اون جو ہے وہ آکر کھڑا ہوگا کہ آپ نے وہ سی اون کے ساتھ ہی پی کر لینا ہے مسلسل نمبر نیچے آرہا ہے دانیہ لکبی کا علی رضا کا میرا ایمین اڈریس آرہا ہے آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ کر کے اس دیل سے ابھی فائدہ اٹھا لیجئے پھر بعد میں آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ یار موقع ہاتھ سے رکھیں تو موقع ہاتھ سے رکھیں لیجئے اللہ حافظ